اسلام علیکم میں ہوں ابراہیم لوٹیا کے اچس نیوز آئی ایسیو نیوز روم سے اور آج میرے ساتھ ہیں پاکستان کے بہت مشہور میوزک کمپوزر حرشد محمود صاحب تو آج ہم ان سے کچھ سوالات کرنا چاہیں گے جی حرشد محمود صاحب آج آپ کو اتنا بڑا آئی ایسیو کی طرف سے لائف ٹیم اچیئیمنٹ آوارڈ ملا ہے تو آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ کراچی ہائی سکول کے ساتھ میں کافی دیر سے منسلک ہوں تو کراچی ہائی سکول is really part of my life right so this i think یہ جو لائف ٹائم اچیئیمنٹ آوارڈ ہے اس کا کافی حصہ کراچی ہائی سکول کو بھی جاتا ہے کراچی ہائی سکول اچھے اچھے کام کرتا رہے جیسے ہی ابھی انہوں نے بہت اچھا اس سال بھی کیا ہے تو یہ مجھے جو آوارڈ ملا ہے یہ کراچی ہائی سکول کو ہی ملا ہے اچھا آپ کا آئی ایسے کے بارے میں کیا خیال ہے میں تو بہت ہی اس چیز میں بلیب کرتا ہوں کہ جو بھی لیٹرچر ہے یا میوزک ہے یا ڈراما ہے ان چیزوں میں جتنا زیادہ جو ہیں یوتھ ہمارا انوالو ہوگا یا جو سٹورنٹس ہیں یا بچے ہیں وہ جتنا زیادہ اس کام میں انوالو ہوں گے تو یہ ہمارے سوسائٹی کے لیے بہت اچھا ہوگا کیونکہ ان کی کام میں ان کی شخصیت میں وہ ریفائنمنٹ یہ ایسی چیزیں ہیں یا ایسے فنون ہیں جو کہ ریفائنمنٹ لاتے ہیں کسی کی بھی شخصیت میں اس کو اجاگر کرتے ہیں اس میں نکھار پیدا کرتے ہیں تو یہ ضرور ہونا چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کہ کراچی ہائی سکول کم از کم پاکستان میں اس طرح کا کوئی سکول نہیں ہے کہ جو اتنا زیادہ امپورٹنس دیتا ہے ان چیزوں پہ اور ہر سال جو ہے یہ پورے پاکستان سے مختلف سکولوں کے ساتھ یہ جو سب کرتے ہیں گانے کا کمپیٹیشن ڈرامے کا کمپیٹیشن تو یہ بہت بڑی بات ہے اور میں کیا کہوں کہ مبارک اگر یہ کہوں کہ کراچی ہائی سکول کو مبارک بات دی جائے تو مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ بہت میں نے کم کہا ہے یعنی مبارک بات سے بھی زیادہ کراچی ہائی سکول کی اس کوشش کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کو یہ ہر سال یہ بس کرتے رہیں تو یہ ایک باقاعدہ روایت بن جائے گی اور ہمارے جو شہر کے بچے ہیں یا ہمارے ملک کے بچے جو ہیں وہ اس سے بہت فائدہ اٹھائیں گے آپ اپنے نونحال اور نوجوانوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے بھئی میں تو ایک ہی پیغام دیتا ہوں ہمیشہ وہ ہے کہ ہمیشہ خوش رہے اچھا سر اب آپ سے کہکشہ کچھ سوالات کریں گی عشد صاحب اپنے گفتگو کے درانے بہت ہی اچھی بات کہی تھی شیخص پر کی کہ جسے انسان کو موسیقی سے لگاؤ نہیں ہوتا وہ ایک پتھر دل انسان ہوتا ہے تو آپ موسیقی کے بارے میں اپنا کچھ تجربہ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے دیکھیں موسیقی بھی جو ہے وہ ایک طرح کا ایک میڈیم ہے اپنی کہانی سنانے کا اپنی بات کرنے کا لیکن ایک تھوڑا سا آپ یہ کہیں کہ ایبسٹریکٹ سی چیز ہے یعنی اس طرح نہیں ہے جیسے آپ نے ایک خط لکھ دیا کسی کو اپنی بات سمجھانے کے لیے یا اس سے گفتگو کر لی تو ان دو چیزوں کو چھوڑ کے کچھ موسیق سے آپ جو بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ نہ صرف یہ کہ لوگوں کو پسند آتی ہے اگر آپ اس میں کامیاب ہو جائیں بات سنانے میں تو پسند آتی ہے بلکہ لوگ اس کو کافی عرصے تک پھر سنتے رہتے ہیں اور اس سے محضوظ ہوتے رہتے ہیں آپ کے پسندیدہ موسیقاروں میں سے موسیقاروں میں کوئی نام بتائیے ہمیں میرے تو بہت سارے پسندیدہ موسیقار ہیں لیکن مجھے عام طور پر کام زیادہ پسند آتا ہے جس طرح مجھے خاجہ خرشید انور بہت پسند ہے ان کے بہت سارے گانے پسند ہیں لیکن یہ نہیں کہ میں ان سے کہوں کہ جی نہیں مجھے کوئی اور کمپوزر جو ہیں وہ نہیں پسند مجھے نسار بزمی صاحب کے بھی گانے پسند ہیں مجھے رشید اطرے کے گانے بھی پسند ہیں مجھے ماسٹر انایت کے گانے پسند ہیں ماسٹر عبداللہ کے گانے پسند ہیں تو اور اے حمید صاحب نے بھی اچھے گانے بنائے میں تھے تو سب نے ہی اچھے اچھا کام کیا ہے اور وہ جو ہے وہ تو مجھے موسیقاروں سے زیادہ گانے پسند آتے ہیں یہ آپ نے بہت اچھی بات کہی اور دل میں ہوتا جانے والی بات کہی آپ میں یہ بتائیے کہ آئی ایس او دوسرے سکول کے پروگراموں سے کس طرح مختلف ہے دیکھیں یہ جو آئی ایس او تو بالکل ہی مختلف چیز ہے کیونکہ یہ کہیں اور ہوتا نہیں ہے اس لیول کا یا اس یہ جو جذبہ میں دیکھتا ہوں آپ سب لوگوں کے چیروں پر مسکراتیں دیکھتا ہوں یہ مجھے بہت پسند آتا ہے یعنی ایک پشمردگی سی جو سارے شہر میں ہوتی ہے جب میں کراچی آئی سکولاتا ہوں بچے مسکرہ رہے ہوتے ہیں بہت خوش ہوتے ہیں تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے تو اس لیے یہ جس طریقے سے اس کو ایک فیسٹیول بنا دیا گیا ہے یعنی ایک فیسٹیوٹی ہے سارے آئی ایس او میں میرے خیال میں اس طرح کوئی اور سکول نہیں کرتا ہم آپ کے بہت مشکور ہیں اور ارشد صاحب ہمیں آپ سے بات کر کے گفتگو کر کے بہت اچھا لگا میں اور ابراہیم آپ کو اللہ حافظ کہتے ہیں سائنگ آتھ اوہر تیو